کوتا نکل کے آئیے اس کو انصاف دلائیے دوستوں بحث اپنے اختتام کی طرف ہے آئیے ہم اپنے معزز مہمانوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انٹالرنس کے اس ماحول میں ہماری قوم کیا کرے ان کا کیا میسج ہے بات شروع کرتے ہیں سندانی صاحب دیکھئے جہاں تک اس حالات میں قوم کو کیا کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حرس السلام کی تعلیمات کو لیں تو انہوں نے سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ دیا دھیان اور چونکہ ہم علیگر میں ہیں مسلم یونسٹی کے آس پاس یہ پروگرام ہو رہا ہے اور میں ایک ورم بھی چلاتا ہوں سرسید ابن سورم سرسید الرحمہ نے بھی تعلیم کی طرف توجہ دی ان حالات میں سب سے پہلے ہمیں اپنی توجہ تعلیم کے اوپر مرکوز کرنی چاہیے اور وہ تعلیم ایسی ہو جس میں اسلامی تربیت بھی شامل ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق رکھنا چاہیے اور اپنے لیڈرز کو ایسے چننا چاہیے جن میں فہم بھی ہو جن کے اندر قوم کا جذبہ بھی ہو اور جو اخلاص سے کام کریں اگر یہ تینوں چیزیں ہم لوگ کر لیتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں نہ تو کوئی بے بخوب بنا پائے گا اور ہمارا لیڈر ہمارا صحیح نمائندگی کرے گا اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں حکومت وقت کے پاس بھی جانا چاہیے اپنے معاملات کو چاہے پولٹیکل لیڈرز کے ثرو چلیں چاہے سوشل لیکن اپنے معاملات کو سلیقے سے حکومت کو بتاتے رہنا چاہیے اس کو صرف کٹسائز نہیں کرنا چاہیے پراپر ڈائلاغ ہو صحیح بات کو ہم اپریشیئٹ بھی کریں اور غلط بات کو لیکن سلیقہ ہر جگہ ہونا ہے بینہ سلیقے کے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا یہی چھار چیزیں میں چاہتا ہوں جی 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 بہت بہت شکریہ حقین سمدانی صاحب اب بیک صاحب اس دور پورا شعب میں یہ قوم کیا کرے ان ٹولرینس کے اس ماحول میں اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اگر بڑھ جاتی ہے تو کیا ہے میری سمجھ سے دو ریسپانسز دیکھنے چاہیے ایک تو انڈیویجویل لیول پر اور ایک کمیونیٹی لیول پر انڈیویجویل لیول پر میری سمجھ سے اسلام کا سب سے بڑا میسیج ٹولرینس خود ہے تو ہم کیونکہ اسی سماج میں رہتے ہیں اگر ہم سب اپنے اندر وہ ٹولرینس سچ مچ میں رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ہمارا میسیج جو ہے وہ سارے لوگوں تک جاتا ہے دوسری کمیونیٹی کے لوگوں تک بھی جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹولرینس اور جسٹس کے لیے کھڑے ہیں ان کی زندگی اس کا ریپلیکیشن ہے ایکزاکٹ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اٹھ ایک کمیونیٹی لیول بہلی بڑی امپورٹن بات ہے شاکل صاحب نے بھی کئی میری سمجھے ہمیں اپنے صحیح ایشوز کو صحیح سے آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے اور کونسٹیٹوشنل لیگل جو مینس ایویلیبن ہے سسٹم کے ان سے اپنے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایجنڈا دوسرے لوگ تاہ کرتے ہیں کوئی ایسی سیڈو ایشو آپ کے سامنے پیش کر دی آپ اسی میں پاسے رہیں گے کچھ دنوں تک بابری مسجد تھا اس سے پہنشاہ بانو ایشو تھا اور اس کے بعد یہ دادری اور کوئی نے کوئی ایشوز اس طرح کے رہیں گے اور ہم اسی میں ٹریکڈ رہیں گے تو ہمیں اپنے ایشوز کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے اور اپنے کمیونٹی کے نیشنل لیبل کے ایجنڈے کو خود سیٹ کرنا ہے کہ ہمارے کیا ایشوز اپنے ایجنڈے کو خود سیٹ کرنا ہے آئیے زمیر اللہ صاحب پر پاس چلتے ہیں زمیر اللہ صاحب آپ کا بریف میں کمنٹ اور میسج کہ یہ قوم کیا کرے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر جب تک ہم سب لوگ ایک نہیں ہوں گے ایک ہو کر سب کی بات کریں خالی مسلمانوں کی نہیں ہم جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو انسانیت لانے کی بات کریں اور سب لوگ ایک ہو کر بات کریں اور پیار محبت پیغام کی بات کریں کیونکہ ابھی ہم نے بھی ایک پیغام چلایا تھا امن کا پیغام انسانیت کے نام سے ساتھ دن چلایا ہم نے تو اس میں ہمیں کافی سفلتہ ملی لوگ ہم سے کافی ہندو بھائی ہم سے جڑے میں سمجھتا ہوں جیسے خالد بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا میسج دیں گی تو لوگ ایسا نہیں ہیں کہ آپ کو پسندہ کریں لیکن ہمیں دینا پڑا گا گھر سے نکلنا پڑے گا ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے گنگے تو کچھ کام نہیں چلے گا کیا بات ہمیں نکلنا پڑے گا گھروں میں بیٹھ کے کام نہیں چلے گا زید خالد پٹن صاحب کیونکہ آلڑی بہت ساری باتیں ہو چکی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں بھی کافی کچھ بول چکا ہوں اور باقی ہمارے انولیجبل برادرز نے بھی بہت کچھ کہا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو خود انٹالرنٹ ہوتے ہیں میں انٹالرنٹ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا گوھر کرئے کہ ہم سب انسان ایک ہی برادرہوڈ ہے ہم سب کے اندر جو خون دورڑا ہے وہ ایک ہی خون ہے ہم سب کا کریٹر اور مالک ایک ہی ہے اور ہم سب کو الگ الگ بھگوانوں نے الگ الگ گوڈز نے نہیں بنایا سب کو بنانے والا مالک ایک ہے تو ہونا یہ چاہیے ہم سب کو اس کا احساس دل میں لانا چاہیے اور اس کے خلاف جا کر زیادہ دنوں تک ہم دنیا میں بھی ٹک نہیں سکتے بہت سارے ظالم آئے اور گئے فیرون آیا دنیا میں گیا بہت سارے ایسی ظالم قومیں تھی آ کر گئے اوپر والے کا کنٹرول چل رہا ہے اس کے خلاف جا کر ایک انسان وقتی طور پر غلط بھلی کر سکتا ہے لیکن لانگ رن میں یہ چیز نہیں ہو سکتی تو ہم سب کے لئے یہ ضروری ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے انڈیویجولی کوئی شخص کوئی غلط کام کرے ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان سب فرشتے ہیں مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا مسلم ہو سکتا ہے جو کوئی غلط کام سچ مچ کر لے لیکن یاد رکھئے انصاف کا تقاضی یہ ہے قرآن کی آیت ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو جو بوجھ جس کا ہے اسے سزا دی جائے اور لیگل پروسس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر یہ غلطی کی جائے تو کل جا کر chaotic environment create ہو سکتا ہے ہماری یہ country جہاں پر امن سے ہم سب رہ سکتے ہیں آپس میں بات کر سکتے ہیں we can even differ with each other آپ ایک الگ view رکھتے ہیں رکھئے ہم ایک الگ view رکھتے ہیں ہم رکھیں ہم difference کے باوجود ایک unity رکھ سکتے ہیں اس country کے اندر اور ایک اچھے common goal کی طرف common progress کی طرف ہم سب بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو ظلم کا معاملہ ایسا ہے یہ صرف time being کے لئے ہوتا ہے صرف کچھ وقت کے لئے ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ country اور civilization آگے کی طرف بڑھے سارے کے سارے جتنے بھی نبی تھے وہ اپنے قوم کے خیر خوا تھے وہی خیر خواہی کے جذبے سے ہم اپنی country کے لوگوں سے یہ request کرتے ہیں کہ آپس میں intolerance کا ماحول نہ create کریں پیار اور محبت کا ماحول رہنے دے کہیں اگر کوئی غلط چیز ہو گئی ہم positive environment میں صحیح طور پر اس چیز کو solve کر سکتے ہیں as a community ہمارا بھی یہ وعدہ ہے کہ ظلم اگر ہمارا بھائی بھی کر رہا ہوگا ہم اس کی بھی مدد کریں گے اسے روک کر اور اگر ظلم آپ پر بھی ہو رہا ہوگا تو آپ بھی ہمارے برادر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ظلم کو ختم کیا جائے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے چاہے وہ کسی پر بھی کیوں نہ ہو تو یہ common goal کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب یہ اپنے limitations سے باہر نکل کر یا limitations جو باننے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ تم مت بات کرو یہ وہ لوگوں کی بات ہے وہ لوگ کریں گے نہیں یہ ہم سب کی بات ہے اور ہم سب انسانوں کو اس چیز میں united ہو کے قدم آگے بڑھانے ہیں میں بہت بہت شکر گزار ہوں وہ سارے journalist کا وہ سارے media houses وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنے point کو express کرنے کے لئے یہاں تک کہ اپنے awards کی قربانی دے کر وہ بھی return کیا میں اس چیز کو بہت زیادہ appreciate کرنا چاہتا ہوں اس country میں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ intolerance بڑھ رہی ہے لیکن دوسری طرف ایک amazing movement دکھائی دے رہا ہے جو بہت ہی حمت کی بات ہے بہت سارے لوگ حمت سے بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ express کر رہے ہیں اور اس چیز کو اس difference کو bridge کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کوششیں اور بڑھے گی جو لوگوں کی کوششیں ہیں کہ یہ کوششوں کو توڑ دیا جائے وہ لوگوں کی کوششیں ناکام ہوگی بلکہ ایسی کوششوں کو mainstream بلکہ سارے کے سارے لوگ مل کر کہ ہم یہ connection کو آپس میں hope جوڑیں گے امید کرتا ہوں کہ اس چیز کا مقصد ہمارا حاصل ہو جزاک لکھ ہے آئیے ہم سوہ سو کروڑ لوگ مل کر ایک ایسا خواب دیکھیں ایک ایسے ہندوستان کا خواب دیکھیں جس ہندوستان میں مسلمان کے غم پہ ہندو روئے اور ہندو کی تکلیف پہ مسلمان بے چین ہو جائے آئیے ہم تہیہ کریں کہ intolerance اور tolerance کے نام پہ نہ لڑیں گے نہ کسی کو لڑنے دیں گے بے قراری میری دیکھی ہے میرا ضبط بھی دیکھ بے قراری میری دیکھی ہے میرا ضبط بھی دیکھ اتنا خاموش رہوں گا کہ تو چلا اٹھے اس نوٹ پہ میں اس پرگرام کو ختم کرتا ہوں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ